بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خداون بخشندی مہروان لاخو درود اسلام پاک نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر کازمی فری انفرمیشن چینل سے سید حسن عبر کازمی آپ سے مخاطب ہوں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسنوی مانوی جو کہ مولانا روم کی معروف کتاب ہے اس کے دفترے اول سے ہم اپنا دوسرا درس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ دوسرا درس جو ہے وہ درواقع جو نئے نامہ ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے ایک پارٹ ہم پہلے گزار چکے ہیں بند بگسل باش آزاد ای پیسر چند باشی بند سیم و بند زر گر بریزی با را در کوزهی چند گنجد قسمت یک روزهی کوزهی جشم حریسان پر نشد تا صدف قانه نشد پردر نشد هر کرا جامز عشقی چاک شد بوزهرس و عیب کلی پاک شد شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جملی جملی علت خوای ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلا تھون و جالی نوس ما جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوہ در رکس آمد و چالاک شد عشق جان تور آمد آشقا تور مست و خرموسا سائقا بالا بیدم ساز خود گر جفتمی همچونی من گفتنی ها گفتمی هر که او را هر که او از همزبانی شد جدا بی زبان شد گر چه دارد صد نوا چون که گل رفت و گلستان در گذشت نشنوی زان پس بلبل سر گذشت جمله ما شوک است و آشق پرده ای زنده ما شوک است و آشق مرده ای چون نباشد عشق را پروای او او چون مرگی مان بی پروای او من چگون حوش دارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس عشق خواهد کین سخن بیرون بود آین غماز نبود چون بود آین ادانی چرا غماز نیست زان که زنگار از رخش ممتاز نیست یہ دروہ کے دوسرا حصہ تھا معذرت چاہتا ہوں دوسرا حصہ تھا نئے نامہ کا مولانا روم کی مسنوی ایمانوی کے دفتر اول سے آج کا یہ دوسرا درس ہے جہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک بات زمنہ نارز کرتا چلوں کہ تقریباً 70 سے لے کے 80% تک یوٹیوب بے اکثر جو لیکچر دیکھتے ہیں وہ دروہ کے سبسکرائبر نہیں ہوتے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص محنت کر رہا ہوتا ہے اس کی جانب سے ایک معمولی سائز سے آپ حق کی سمجھ لیں یا آپ جب اسے لائک کرتے ہیں تو یقیناً اس کے خوصلے میں بلندی آتی ہے تو چلتے ہیں اپنے پہلے شیر کی جانب پہلا شیر کیا ہے بند بوگو سل باش آزاد اے پسر چند بوشی بند سیمو بند زر بند قید کو کہا جاتا ہے قیدو بند کو کہتے ہیں بوگو سل فحل عمر ہے جس کا معنی ہے توڑ دے باش یعنی ہو جا آزاد اے پسر اے پسر یعنی اے بیٹا آزاد باش آزاد یعنی تو آزاد ہو جا چند بوشی تو کب تک رہے گا بند سیمو بند زر سیمو زر سیم چاندی کو کہا جاتا ہے اور زر سونے کو کہتے ہیں سونا چاندی اس کا معنی بنتا ہے تو بند بوگو سل بوش آزاد اے پسر اے بیٹا قید کو توڑ آزاد ہو جا چند بوشی بند سیمو بند زر سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا بند بوگو سل یعنی جو بند ہے آپ کہلیں قید و بند مراد کیا ہے کہ عشق الہی جو ہے اس کے اندر یہ کمال ہے کمال کی راہ یہ ہے کہ انسان ماں سوائے اللہ کے ہر قید و بند سے آزاد ہو جائے اور اسے یہ جو دنیاوی آپ کہلیں کہ مادی چیزیں ہیں ان کی قید میں نہیں رہنا چاہیے تو مولانا یہاں پر اس بات کا ہمیں پیغام دے رہے ہیں درس دے رہے ہیں گر بے ریزی بہر را در کوزئی چند گنجد قسمتِ یک روزئی گر بے ریزی گر وہی اگر ہے بے ریزی یعنی تو انڈیلے تو ڈالے باہر سمندر کو کہتے ہیں ریزی ریختن سے ہے یعنی انڈیلنا ڈالنا باہر یعنی وہی سمندر را کو درکا مہنی میں ہوتا ہے کوزہ کہتے ہیں پیالے کو چند گنجد گنجد کا لفظ گنجیدن سے ہے سمانے سے ہے قسمت آپ حصے کو کہتے ہیں یک روزہ یعنی ایک دن کا گر بے ریزی بہر را در کوزئی یعنی اگر تو سمندر کو ایک کوزے میں انڈیل دے ایک کوزے میں ڈال دے ایک پیالے کے اندر ڈال دے یعنی ڈالنا چاہے تو کیا ہے چند گنجد قسمتِ یک روزئی کتنا سمائے گا چند گنجد قسمتِ یک روزئی ایک دن کا حصہ یعنی یہاں پر دروا کے مولانا جو ہے وہ عام انسان کے اندر جو حرص ہے لالچ ہے اس کی انتہا کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر انسان کے بس میں ہو تو وہ تمام کا تمام سمندر جو ہے وہ اپنے پیالے میں ڈال لے لیکن یہ پیالہ چھوٹا ہے بھئی سمندر بہت بڑا ہے سمندر پیالے میں نہیں آسکتا پیالے میں فقط اتنا سی حصہ آسکتا ہے جتنا کہ پیالے میں اس کے آنے کی گنجائش ہے تو نیکسٹ کیا ہے کہ خوزئے چشمِ چشمِ حریسان پور نشود تھاؤ صدف کاؤنے نشود پور دور نشود خوزہ یعنی وہی پیالہ یا مٹکہ چشمِ حریسان حریسان علف نون آپ کو معلوم ہے کہ جمع کی علامت ہے اور حریس کا معنی ہوتا ہے لالچی یعنی حریسان یعنی لالچی لو خوزئے چشمِ حریسان پور نشود خوزہ یعنی آپ کہلیں کہ استیارہ استعمال کیا جو آپ کہلیں کہ آنکھ کا گھر جہاں پر آنکھ رہتی ہے اس کی طرف اور تصدف کاؤنے نشود پور دور نشود صدف سیپ کو کہا جاتا ہے کاؤنے یعنی تھوڑے پیرازی ہو جانے کو کہتے ہیں قناعت کا لفظ اسی سے ہے دور کہتے ہیں موتی کو یعنی کسی قیمتی موتی کو کہا جاتا ہے تو ترجمہ کیا ہے کہ قوزئے چشمِ حریسان پور نشود حریسوں کی آنکھ کا پیالہ نہ بھرا یعنی جو لالچی لوگ ہیں ان کی آنکھ کا پیالہ نہ بھرا تصدف کاؤنے نشود جب تک سیپ نے کناعت نہ کی پور دور نشود تھو موتی سے نہ بھرا آپ کو معلوم ہوگا کہ سیپ کیا ہے بارش میں اپنا موں کھولتی ہے اور بارش کا ایک کترہ صرف جب اس کے اندر چلا جاتا ہے تو سیپ اپنا موں بند کر لیتی ہے یعنی اس یہ ایک کترے پہ اختفاع کر لیتی ہے وہ پوری بارش کو اپنے اندر لے کے جانا نہیں جاتی اور وہ ہی ایک کترہ فقط اس کنات کی دولت کی وجہ سے کیا ہے ایک قیمتی موتی میں بدل جاتا ہے ہر کر جو میں زیش کی چاک شد ہر کر یعنی جس کسی کا بھی جام لباس کو کہتے ہیں زی عشق زی کمانا وہ حصہ ہے عز کے معنی میں عشق عشق کو کہا جاتا ہے یعنی جذبہ عشق اور چاک شد یعنی مراد پھڑ گیا او زی وہ سے حرس یعنی عیب کو کہتے ہیں حرس لالچ کو کہا جاتا عیب نقص کو کہتے ہیں خطا کو کہتے ہیں یا عیب کلی کی اگر ہم بات کریں تو جتنی بھی نفسانی رضائل ہیں جو انسان کے یعنی جس کسی کا بھی لباس کسی عشق کی وجہ سے یا جذبہ عشق کی وجہ سے آپ کہلیں یا سمپل عشق بھی کہلیں تو کافی ہے یعنی عشق کی وجہ سے چاک ہوا جس کسی کا لباس عشق کی وجہ سے چاک ہوا اوز حرس و عیب پاک شد وہ لالچ اور تمام عیبوں سے پاک ہو گیا تمام نقائص سے پاک ہو گیا تمام نفسانی رضائل سے پاک ہو گیا یعنی یہاں پہ اصل میں جو مولانا ہیں وہ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جذبہ عشق جو ہے انسان کے اندر جتنی بھی باطنی خباستے ہیں رضائل ہیں ان کا واحد علاج ہے جذبہ عشق سہی نفسانی رضائل دور ہو سکتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائیمہ اے طبیب جملے اللہ تھائیمہ شاد باش خوش رہے اے عشق خوش سودائیمہ خوش سودائیمہ یعنی اچھا جنون سودائیمہ جنون کو کہا جاتا ہے خوش کا معنی اچھا ہوتا ہے اے طبیب جملے اللہ تھائیمہ جملہ یعنی تمام سب کو کہا جاتا ہے اللہ تھائیمہ یہاں پہ بیماریوں کو اسباب کو کہا جاتا ہے چونکہ طبیب حکیم کی بات ہوئی ہے تو لہذا اللہ تھائیمہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اشارہ ہے وہی بیماریوں کی جانب تو کہہ رہے ہیں کہ شاد باش اے عشق خوش سودائیمہ یعنی خوش رہے اے ہمارے اچھے جنون والے عشق اے طبیب جملے اللہ تھائیمہ اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب یعنی یہاں پر مولانا یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو جنون عشق ہے درواقع کیا ہے کہ جو باطنی خباست ہیں رضائل ہیں ان کا واحد علاج کیا ہے ان تمام یہ اصل میں وہ طبیب ہے جو نفسانی رضائل کو ختم کر سکتا ہے اے دوائی نخوت ناموس ما اے توفلا تھون جالی نوس ما دوائی نخوت نخوت کہتے ہیں تقبر کو تقبر کا علاج دوائی علاج ناموس سمپل عزت کو کہا جاتا ہے یہاں پہ یعنی جو عزت طلبی کی خواہش ہے بندے کے اندر جسے جاہ طلبی کہتے ہیں عزت طلبی کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور حکیم ہے حکیم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے جو آپ بکس میں آپ کہلیں کہ لیٹریشن میں عام طور پہ پڑھتے ہیں تو حکیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جسے حکمت آتی ہے حکمت سمراد یہاں پر فلسفہ ہے یعنی جو ہائی لیول کا فلسفی ہے اسے حکیم کہا جاتا ہے اور آج کے ہمارے معاشرے میں جو دوائیاں دے لے کسی مریض کی بیماری کا علاج کر لے ہم اس کو حکیم کہتے ہیں تو جالی نوس جالی نوس جو ہے یہ روم اور مصر کا مشہور حکیم ہے کہ جس کا مشہور شاگرد بکرات ہے تو اے دوائے نخوت نام اے ہمارے تکبر عزت تلبی کی دوائے اے تو افلاتون جالی نوس اے کہ تو ہمارا افلاتون اور جالی نوس ہے انہی مولانا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جنون عشق ہے انسان کے اندر جو تکبر کا مرض ہے جاہ تلبی کا مرض ہے اس کی واحد دوائے جو ہے اس کا واحد علاج جو ہے یہی جذبہ اور جنون عشق ہے اور اسی جذبے کو اسی عشق کو مولانا جو ہے وہ افلاتون اور جالی نوس قرار دے رہے ہیں ان بیماریوں کے علاج کے حوالے سے جس میں خواق از عشق جسم خواق مراد خواقی سمپل خواقی جسم ہے لیکن یہاں پر مراد کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات ہے از عشق یعنی وہی جذبہ عشق کے ذریعے سے ہی کہہ بر افلاق افلاق فلق کی جمع ہے جس کا معنی آسمان شد یعنی ہونا جانا اس کے معنی میں ہے کو یعنی پہاڑ کو کہتے ہیں در رقص آمد در رقص آمد یعنی کیا ہے ناچنے لگا وجد میں آ گیا وچالاک شد ہوشیار ہو گیا جسم خواق یعنی خواقی جسم عشق بر افلاق شد یعنی خواقی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر جا پہنچا اشارہ ہے میراج کی جانب کہ آنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ آسمانوں پر میراج پر گئے تھے تو اس کی جانب اشارہ ہے کو در رقص آمد چالاک شد پہاڑ ناچنے لگا اور ہوشیار ہو گئے یہاں پہاڑ سے مراد کو سے مراد کوہ تور ہے وہ جذبہ عشق کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے کوہ تور کو اپر اپنی تجلی کی تو اس کے اثرات کیا ہوئے یہ اگلے شیر میں وہ ہی بات بیان کر رہے ہیں کہ عشق جان تور آمد آشق تور محست خر موسی سائق عشق جان تور آمد جان آمد یعنی جان آخر میں جو علف لگی ہے اس کا معنی اے ہوتا ہے ندا کے لئے استعمال ہوتا ہے تور مست مست یعنی مدھوش ہو گیا تور مدھوش ہو گیا و خرر موسی سائق بعض نے یہاں پہ خرر موسی لکھا خرر گدے کو کہتے ہیں لیکن یہاں گدے کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ یہ خرر موسی سائق یہ تین الفاظ جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہیں بسیکل تلمیح ہیں یعنی اشارہ کیا گیا ہے قرآن کی اس آیت کی جانب تلمیح قرآن ہی ہے اور اس کے بیک پہ پورا ایک واقعہ موجود ہے تو خرر یعنی گرنے کو کہتے ہیں یعنی گر پڑے ٹھیک ہے تو اشک جان تور آمد آشک اے آشک اشک تور کی جان بنا تور مست تور کیا ہے مست ہو گیا مدھوش ہو گیا و خرر موسی سائق اور موسی علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے با لبے دم ساز خود گر جفتم ہم چن نی من گفت نی ہا گفتم با لبے دم ساز خود لب ہونٹ کو کہتے ہیں دم ساز ساتھی کو کہا جاتا ہے دم ساز خود یعنی اپنا ساتھی اپنا یار گر اگر جفتم یا جفتم اگر آپ دیکھیں جفت میم اور یہ لگے اصل میں کیا تھا جفت بودمی یعنی جفت می بودم مراد کیا ہے کہ جفت کا معنی ہوتا ہے ہمرا ساتھی ملا ہونا اگر میں کہے کہ اپنے یار کے ہنٹوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہم چنئی من گفت می گفت می گفت می ہا ہا جمع کے لئے گفت می یعنی کسی بھی کہنے کی اچھی بات گفت می کہا جاتا ہے یعنی کہنے کی باتیں اور گفت می یہی بھی اصل میں وہ ہی ہے کیا کیا ہے کہ میں کہ رہا ہوتا بل لبے دمساز خود گر جفتم کہ اگر میں اپنے یار کے ہنٹوں سے ملا ہوا ہوتا ہم چنئی من گفت می بانسری کی طرح کہنے کی باتیں میں کہ رہا ہوتا لبے دمساز یعنی یہاں یار اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات بیان کی تھی کہ نئے یعنی بانسری یہ استیارہ ہے دروہ کے روح انسانی کا انسان کی روح کو عالم اروح سے جدا کر یہاں بھیجا گیا جس کا یہ سارا یہاں پر رونا رو رہی ہے اپنی داستان سنا رہی ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں وہاں سے کٹی بھی نہ ہوتی اس کے ساتھ لنک میں ہوتی ہے تو یہ بانسری کی طرح کہہ کہ میں اپنی ساری باتیں کہہ رہا ہوتا بانسری بھی ہونٹ کے ساتھ جب ملتی ہے تو وہ اپنی داستان سناتی ہے جب ہونٹ سے جدا ہوتی ہے تو بانسری اس ہر کے او جو کوئی بھی ہم زبان ہم نشین دوست ہم دل کو کہا جاتا ہے بی زبان شد بی زبان یعنی مراد وہی بے زبان ہو جانا بے سہارا ہو جانا خاموش ہو جانا چپ ہو جانا گر چھ دو ساتھ نو نو آواز کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ سازو سامان کو بھی کہا جاتا ہے ہر کے او از ہم زبان شد جدا جو کوئی بھی دوست سے جدا ہوا بی زبان شد گر چھ دارد صد نو تو کیا ہوا خاموش ہو گیا خواہ وہ سیکڑوں آوازیں رکھتا ہو یعنی وہ بے سہارا ہو جاتا ہے خواہ اس کے پاس سہارے کیوں نہ موجود ہوں چون کہ گل رافت گل سر گزشت نشانوی زان پس زبول سر گزشت چون کہ گل رافت گل یعنی پھول چھلا گیا ختم ہو گیا تو گل ستان امراد باگ دار گزشت تو وہ بھی ختم ہو گیا مر گیا ٹھیک ہے نشانوی یعنی تو نہیں سنے گا تو نہ سنے گا مراد کیا ہے کہ یہی جو جذبہ عشق ہے یہی دروہ اندر کے انسان کے اندر کے باگ کو گلستان کو آوات کرتا ہے اور جب بل بل کے متعلق سوچتے ہیں تو بل بل اپنے نغمے تب گاتی ہے جب موسم بہار ہوتا ہے جب موسم خزان آ جائے تو بل بل اپنے نغمے گانا چھوڑ دیتی اپنی داستان نہیں بیان کرتی تو جس کے اندر انسان میں جذبہ عشق نہ ہو جنون نہ ہو عشق تو اس کی مثال موسم خزان جیسی ہے اور اس بل بل جیسی ہے جو بل خاموش ہو گئی ہے یعنی اس کے اندر سے پھر کچھ بھی باہر نکل کر نہیں آتا جمل معشوق استو عشق پردی زند معشوق استو عشق مردی جملہ یعنی تمام سارا ساری اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور پردی یعنی پردی ایک ہجاب پردہ ہجاب کو کہا جاتا ہے زندہ مردہ یعنی آپ کو پتہ سنت اتضاد کا استعمال کیا گیا دونوں آپس میں متضاد ہیں اور عشق مردی واو کا منہ عام طور پر وہی اور ہوتا ہے جمل معشوق مردی اور عاشق پردی اور عاشق ایک پردہ ہے یعنی اصل میں کیا ہے کہ یہاں ایک بات وہ کہنا چاہ رہے وہی جو آپ کہہ سکتے کہ نظریہ ہے واتد الوجود کا کہ خدا کا ایک ہی وجود ہے جو تمام کائنات میں موجود ہے ممکن کا وجود محض اس کا ایک پردہ ہے اور عاشق ماشو سوری زندہ ماشو کس تو عاشق مردی ماشو زندہ ہے اور عاشق ایک مردہ ہے چنب عاشق عشق را پروایو او چھو مرگی ماند بی پروایو چنب عشق جب نہ ہو عشق را پروایو عشق اس کی پروا مراد فکر یعنی در تو کیا ہے او مرگ پرندے کو کہتے ہیں کوئی بی پر یعنی جس کے پر نہ ہو بغیر پروں کی چنب عشق عشق را پروایو جب عشق کو اس کی پروا نہ ہو او چھو مرگی ماند بی پر وائیو وہ بغیر پر کے پرندے کی طرح رہ گیا یعنی وائیو مراد اس پر افسوس ہے وائی افسوس کو کہا جاتا ہے تو یعنی جب رحمت خدا بندی جو انسان کے شامل حال نہیں ہوتی مولانا یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر جذبہ عشق نہیں رہتا تو اس کی مثال پرندے کی معند ہو جاتی ہے جو کہلیں کے بالو پر نہیں رکھتا مان چگون مراد کیسے خوش کو کہتے ہیں وہی بات شعور کو کہا جاتا ہے دارم میں رکھتا ہوں پیش پس آگے اور پیچھے یعنی چن نور یارم نور یارم یعنی میرے دوست کا نور پیش پس مراد میرے آگے اور پیچھے یعنی من چگون حوش دارم میں کیسے آگے اور پیشے کا شعور رکھ سکتا ہوں مراد یہ کہ میرا ہوش ختم ہو جائے گا میں مدھوش ہو جاؤں گا کب جب میرے ساتھی کا نور میرے آگے اور پیچھے نہ ہو مراد جب خدا وند متعال کی رحمت چہہو میرے شامل حال نہیں ہوگی تو اس وقت پھر میں شعور سے خالی ہو جاؤں گا عشق چاہتا ہے کہ یہ سخن بات کو کہتے ہیں بیرون بود یعنی باہر آ جائے یعنی ظاہر ہو جائے آیاں ہو جائے غماز نراز فاش کرنے والا عام طور پر دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں آئینے کے بارے میں شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ انسان کے عیب بھی بغیر کسی ڈر کے بیان کر دیتا ہے اور اس کے خوبیاں بھی اس کے سامنے لے آتا ہے تو کہہ عشق جذبہ عشق جنون عشق بھی ایسی ہی چیز عشق چاہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو آئینت ایسا آئینہ شیشہ جس کے پیچھے سے پارہ اگر اتر جائے اور اس میں کہہ لیں کہ شیشہ والی اگر حصوصیات نہ رہیں تو پھر ایسا شیشہ آپ کی خوبیاں اور خامیاں کیا خاق بیان کرے گا تو آئینہ دانی چھرہ غم وزنیس زان کے زنگار ازرخش ممتاز نیس آئینہ تیرا آئینہ دانی یعنی دانی فیل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے تو جانتا ہے چھرہ یعنی کیوں غماز نہیں غماز نہیں ہے یعنی وہ آئینہ کے جس پر عکس پڑا ہے زان کے زنگار زنگار زنگ کو کہا جاتا ہے ازرخش رخ پلس شین ہے یعنی اس کا چہرہ ممتاز یعنی آئینہ غماز کیوں نہیں ہے تیرا آئینہ جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہہ لنے کہ سج بولنے والا بالکل اپن لکھل کے ہر بات سامنے رکھنے والا کیوں نہیں ہے تیرے اندر کا یہ آئینہ زان کے زنگار ازرخش ممتاز نیز اس لیے کہ زنگ اس کے چہرے سے علیدہ نہیں ہے زان کے اس وجہ سے کہ زنگ ازرخش اس کے چہرے سے ممتاز نیز یعنی جدا نہیں ہے کیونکہ اس کے چہرے پر زنگ لگا ہوا ہے یہ زنگ آلود شیشہ ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ انسان کے اندر جب زنگ لگ جاتا ہے تو بہت سی بیماریاں روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو طور پر سبسکرائب کیجئے آئیکن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ